جب آپ گئے راشمزی بھون میں اور آپ نے پرفارم کیا تو صدر صاحب خود بیٹھے ہو جو آپ نے گئے اچھا اس سے پہلے کہ صدر صاحب کے سامنے پرفارم کرتے ہم دو راتیں وہیں رکے تھے راشمزی بھون کے اندر اور ڈر بھی لگ رہا تھا جب اندر گئے کہ ظاہر بہت ہے پاکستانی ہے لیکن عمر بھائی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں لگا نہیں کہ ہم پریسیڈنٹ ہاؤس کے اندر انڈیا ڈیلی میں ہم اس کے اندر ہیں گارڈ سے لے کے جہاں پہ ہم جس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے ان کے کک سے لے کے جو باہر پریسیڈنٹ کا سٹاف تھا ان کے اے ڈی سی سے لے کے وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ وہ ہمیں برسوں سے جانتے ہیں اور ایسی عزت کر رہے تھے جیسے کہ ہم کسی ملک کے شاید پریسیڈنٹ ہو اور کوئی میزیشنز نہ ہو جو میں رات کو کھانا سرف کرتے تھے تو ہم نے ایک بار پوچھا بھی کہ ہمیں بتائیں یہاں پہ پہلے کوئی پاکستانی آیا ہے یہاں مشرف صاحب آئے تھے وہ سنگر تھے اچھا وہ بھی سنگر تھے آدھے سنگر تو ہے وہ آدھے سنگر ہے اور آدھے وہ اپنے غدے کی ویسے بن جاتا تو پورے ہو جاتا ہے ایکس پیزنٹ ہے لیکن کرنٹ سنگر ہے وہ اور پھر دوسرا نام انہوں نے لیا کہ شریف صاحب بھی آئے تھے یہاں پر نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب آئی تھی بس یہ تین نام لیے اور چوتھے آپ لوگ ہم نے کہا بس ہمارا نام یاد کر لیجے گا چوتھے نمبر پہ آئے ہوں لیکن ثقافتی اس میں دیکھا جائے تو اس جگہ پر آپ ہی گئے ہیں پہلی دفعہ اور پہلی دفعہ ہم گئے اور جس طرح کی میوزک ہم بجاتے ہیں وہ میوزک پہلی دفعہ پریزنٹ ہاؤس میں پلے کی گئی اس سے پہلے کلاسکل میوزک بجی ہے وہاں پہ ہمیں جو ویسٹن کلاسکل ہے وہ بجی ہے جا وہ بجی ہے لیکن راک میوزک اور وہ بھی پاکستانی بین پہلی دفعہ پہلی دفعہ ہوا اچھا یہ جب ماحول بنا ہوگا جب وہاں گئے ہوں گے تو ڈیفنیٹلی پریزنٹ جو ہوتے ہیں ان کا ایک اپنے پروٹیکول ہوتا ہے اس پروٹیکول کے اندر آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے ہیں سم ٹائم ایک بیچ کے اندر کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے کچھ سسٹم ہوتا ہے کچھ فٹ کا فاصلہ رکھا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی بلکل ہمیں بریفنگ ملی ان کے اے ڈی سی تھے ہم سب کھڑے ہوئے تھے اور جیسے کہ کلاس فائی میں پرنسپل آکے آپ کو ڈانٹے ہیں بچے وہ سمجھاتا ہے کہ پریزنٹ صاحب آئیں گے آپ سے اتنے دور کھڑے ہوں گے آپ کو ہاتھ نہیں بڑھانا ہے کیونکہ وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے کوئی بات نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ بات نہیں کریں گے اور آپ کو وہ جب جو بھی فلسسٹیشن ہوگی آپ کی تو وہ آپ کو چیز ملے گی آپ پہنیں گے جو بھی ہے لیکن کوئی بات نہیں کرے گا اچھا شو سے پہلے ہمیں بتائے گیا تھا کہ اپنے گانوں کو ذرا سا میلو ڈاؤن کر لی جائے گا کیونکہ اتنا لاؤڈ نہیں بجائی گا جیسے آپ لوگ بجاتے ہیں ان کے سماعت پر گرانہ گزر ہے ہر چیز کا خیال رکھا جائے ہاں وہ بلکو پروٹ ہوتا ہے سٹیج پہ جانے سے پہلے ہیں پیسل نہ بھی پہنچے نہیں ہم ونگز میں کھڑے تھے دیکھ سٹیج اسی بات ہم نے ڈیسائیڈ کیا یا دیکھو ہمیں وہ ہی کرنا چاہیے جس میں ہم کامفٹو بل ہیں ہمیں وہ ہی بجانا ہے جو ہس طرح ہم بجاتے ہیں گانا ٹھیک جو گٹار میں ڈسٹورشنز تھی ہم نے سوچا تو نہیں بجائیں گے ہم نے سب میں آپس میں پلان کیا پورے بینڈنے کہ ہم ڈسٹورشنز بجائیں گے جس طرح ہم گاتے ہیں ڈرمز بھی لاؤڈ بجائیں گے سٹیج پہ گئے اور ہم نے جیسا کسی کالیج میں کانسٹ کرتے ہیں ہم تو پاکستانی ہم تو کھیلیں گے اور وہاں پہ جنرلز بیٹھ ہیں ان کے گھر والے کور کمانڈرز سب بیٹھ ہیں اسے گانا ختم ہو تو بجائیں یہ لوگ تالی بجائیں ہاتھ اوپر کر کے تالیاں بج رہی ہیں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان لوگوں کو مزہ آ رہا ہے تو ہم بھی سٹیج پہ انجوائی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اپنی حدوں سے باہر ہو رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ماحول بنائیں خیر ہمیں بیس منٹ کی پرفارمنس تھی بیس منٹ ختم ہوئے پریزنٹ صاحب اوپر آئے اب ہم لوگ ڈر بھی رہے ہیں کیونکہ ہمیں سب پتاتا ہونا کیا ہے آتی ہی انہوں نے ہاتھ میں لائے خود ہی انہوں نے ہاتھ میں لائے یعنی وہ ایک تاثر انہوں نے ختم کر دیا کہ یار کوئی خوف کوئی چیز کا علامات کوئی ڈر کوئی ڈسٹنس نہیں یار یہ تو آٹیس لوگ انہوں نے بڑھ کے آپ کا ہاتھ کو تھا وہاں اور ہم سے کھڑے باتیں کرتے رہے کہ تم لوگ نے کتنا اچھا بجایا اور ایسی چیز پہلی دفعہ یہاں پہ ہوئی ہے اور ایک دو منٹ ہم سے کھڑے باتیں کرتے رہے اس کے بعد وہ گئے اور پھر اس کے بعد ٹی تھی چائے تھی چائے میں دوبارہ آئے ملنے ہم آئے ساتھ دسویر ہم ہوئی پوری پورا بینڈ ساتھ کے جب ہم ساؤنڈ چیک میں کیونکہ پہلی بار راک شو ہوا تھا اور بہت لاؤڈ ہوتا ہے تو وہ اے ڈی سی انہوں نے سب چیک کر لیا تھا اس کے بعد انہوں نے اسی وقت یہ ڈسیشن لیا کیونکہ شروع میں آگے ہی ان کی سیٹ تھی کہ انہوں کا میوزک ہمیں کم نہیں کروانا چاہیے اس لئے انہوں نے پریزیڈن صاحب کو پیچھے کروا دیا کہ انہوں کو پیچھے کروا دیا اور آپ کو ڈسٹربلی کر رہے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس کے اندر اگر ایسا ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم دنیا بھر گھومتے ہیں جس ہوتیل میں بھی جائیں گے ہمیں کرکٹ کھیلنا بڑا ضروری ہے ہمارے جو کٹ بیک ہوتی ہے ڈرم کی اس میں بیٹ اور بال ضروری ہے اپنی ٹائم اس کے لئے چاہے وہ ہوتیل کا کوریڈور ہو پول سائیڈ ہو کچھ بھی ہو دیکھو یہ جتنے ہمارے کرکٹرز ہیں اگر وہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی دیکھیں آپ محبت کی انتہاہ کریئے ہیں دونوں نے کہ اپنے ساتھ کرکٹر کا سامان لے کے جاتے ہیں اس کو کھیلتے ہیں آپ لوگ کہیں جاتے ہیں ٹرپ پہ آپ گٹار لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ آپ کو شنگر آپ کو گیت گل گل ہاتے ہیں آپ بھی اس طرح کا کو کورپریٹ کریں نا تو وہاں پہ ہم نے جو ہمارے گیسٹ ہوس ہے تو وہاں پہ ہم نے روزانہ کرکٹ کھیلی اور ہماری کرکٹ کے چرچے ہاں بھی ہمارے وہاں بھی ہم نے چھکے اور چوکے لگا ہے پھر انٹرنیٹ پہ یا جب ہم نے تصویریں اپلوڈ کی تو آ رہا تھا کہ ہماری ٹیم کو تو کھیلنے نہیں دیتے انڈیا میں ہمارے میزیشنز راشترپتی بھون کے اندر کھیل رہے ہیں ٹیمین سائٹ سے کوئی ایسی اپروچ ہوئی آپ لوگوں کو کہ کوئی ایسی بات نہیں یہیں ٹھہر جاؤ موسین بھی تو یہاں ٹھہرے تھے کئی مثالیں ہیں وہاں پہ ایک جیمپل ملی ہے ہے نا ابھی اپنا شیم ملی بھی تو وہی ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کو کبھی کوئی ایسی آفر ہوئی کوئی ایسی طرف کدم اٹھایا انڈیا کا حسن بڑا مشہور ہے اور وہاں ہر قسم کا لکھناؤں کا حسن الگ ہے اور آگرے کا الگ ہے آگرے کا سب سے بڑا حسن تاج محل ہے تو کبھی یہ فیمل سائٹ سے کوئی ایسی اپروچ ہوئی آپ لوگوں کو کہ کوئی ایسی باتنی یہی ٹھہر جاؤ موسین بھی تو یہاں ٹھہرے تھے کئی مثالیں ہیں وہاں پہ ایک جیمپل موجود ہے ہے نا ابھی اپنا شیم ملی بھی تو وہی ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کو کبھی کوئی ایسی آفر ہوئی کوئی ایسی طرف کدم اٹھایا کوئی ایسی فن کی دیوانی کوئی ایسی راغوں میں کسی راغ میں آگئی ہو وہ کوئی آپ نے کسی کو راغ نہیں دیا کسی کی سمجھے نہیں شادی شدہ لوگا آپ کو شو پہ ذرا سوچ کے آنا چاہیے کیونکہ اس بات گھر بھی جانا ہوتا ہے یا آپ کتنے شریف لوگ ہیں آپ تو بہت ہی شریف لوگ ہیں آپ تو سڈنے نائٹ کو بھی گھر چلا جاتے ہیں اور وہ ہی اپنے بڑا مجھے آپ تو سے کہنا پڑتا یار اب راک سٹار آپ پھر پاپ سنگرز ہیں یار آپ لوگ پھر اپنے گھر افتے کو چلا جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کی سستی اور قائل ہی ہے تو آپ اپنے فیملی ساتھ لے کی نہیں جاتے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں اکثر جاتے ہیں لیکن جب بہت ہی سکیجول بہت ٹائیڈ ہوتا ہے ٹائیڈ ہوتا پھر نہیں جاتے اور بچوں کی ایڈوکیشن کا تو کتنے بچے آپ کے دو بچے دو آپ کے میرے تین دیکھا حرابی ہے اس نے آپ کو ملال یہ دوستوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے دو تین نہیں ہونا چاہیے شادی کو ماشاءاللہ اٹھارہ سال ہو گئے اٹھارہ سال اور آپ کی سولہ سولہ اور اٹھارہ یار تو ماشاءاللہ آپ تو کافی سینر ہو گئے شادی میں بھی آج آپ ملال میں ایک بات بتائیں مجھے آپ کا آپ کی مجھے اچھی بات لگتی آپ بہت ہی جو بات ہوتی وہ ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ گفتگو بہت میں نے کم دیکھا آپ زیادہ نہیں بھولتے لیکن یہ جو یہ جو ایک آپ کو احزاز ملا ہے اس پہ تو یہ مجھے بتائیے کہ میڈیا نے کتنا آپ کو اس کی میں ساتھ دیا ہے میڈیا کی سپورٹ ڈیفنیٹلی رہی جیسے جب ہم وہاں پہ تھے تو ہمیں یہاں پہ خبریں مل رہی تھی کہ میڈیا آپ کو یہاں پہ ایک پرائیٹ کر رہا ہے اس چیز کو بالکل انفرم کر رہا ہے لوگوں کو کہ ہمارے پر فارمر وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ میں چیز ہوتی ہے اس سے بڑا دل بڑا ہوتا پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم جو ہے نا آپ کے ساتھ کنیکشن میں ہے کیونکہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز کی جاتی تو ہمیں فون کرنا پڑتے تھے اور پھر اور انفرمیشن دینی پڑتی نہیں پوری اب چیزیں اپلوڈ کی ہم نے اپنے فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ آیا پھر وہ پوری ہر جگہ پھیل گیا تو یہ جیو نے ہیڈ لائن بھی چلائی تھی کہ سٹرنگز کا یہ جو ڈیلی میں سب کچھ ہوا تھا یہ بڑی اچھی بات تھی آپ نے بہت اچھا کام کیا اور آپ نے اس میں کلام کون سا پڑا مجھے ذرا وہ دیکھ رہا ہے آپ کا یہ کلام انبر مقصود کا تھا انبر مقصود یار وہ اپنا انبر مقصود صاحب اپنا یار ایک بات دو تو یہ گھر میں بھی اتنی کم بولتے ہیں بہت خاموش رہتے ہیں گھر میں گھر میں خاموش رہتے ہیں بلکل نہیں بولتے آپ لوگو کوئی آپ اس میں بیٹھ کے گفتگوں کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایشی سب سے ہمیں میرے ساتھ بول رہے ہیں کیونکہ ہمارے سارے گانے وہ لکھتے آ رہے ہیں پچھلے چودہ سال سے اب میں اسی طرح کیا رہا تھا کہ وہ گانے کتنے اچھے انہوں نے اپنے بنایا اس میں باپ کی شفقت نہیں ایک پاکستانی کی محبت نظر آتی ہے یہ بڑی اچھی بار ہے وہ اپنے بیٹے کے لئے نہیں بنایا ہے وہ اپنے بیٹے کے لئے گانا نہیں لکھا اور انہوں نے سارے قوم کے اٹھارہ کروڑ لوگوں کے لئے لکھا میں نے دیکھے وہ گانے سنے اچھے ہیں ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں اللہ نوروائی کو صحیح تندوستی دے اللہ تعالی ان کو زندگی عطا فرمائے آپ سب کو اللہ تعالی ترقی دے عزت دے شورت دے پاک وردگار غرور سے دور رکھے اللہ آپ کو اللہ عورتوں سے دور رکھے اللہ میرے بچوں کو بہکنے سے بچا لینا یا اللہ یہ محبت میں انوال ہوں تو پاکستان میں ہوں اللہ دوسرے ملک میں ہوں گے تو ویزا کا پرابلم پڑے گا یا میرے غاب ان کے اس پرابلم سے بچا لینا یا اللہ ان کے پیار و محبت کے اندر پاکستانی شامل فرما دے یا اللہ غیر ملکی عورتوں کے ساتھ محبت کرنے سے انسانگی ہے تو کرنسی پرابلم بن لوگ اجھا آپ تو پیارے اتنے ہیرو لوگ یار قسم سے تو کوئی ایسا کوئی آنکھوں کے ذریعے کوئی خط کے ذریعے کوئی میسیج کے ذریعے کوئی ایسا پیغام آیا کہ تم یہاں روک کیوں نہیں جاتے آکاش اب کسی کو نام نہیں پتا ہوگا تو کوئی تو نام رکھے گا اپنی طرف سے نہیں نہیں ایک تو جیسے بلال نے بتایا کہ ہمیں گھر جانا ہے دوسری بات یہ کہ ہم واقعی اچھا یہ ہی وہ تاں گھر جانا ہے نہیں لیکن ہم اگر گھر نہ جانا ہو تو پھر کیا ہوگا یہ گھر جانے کے خوف کی وجہ سے اب ہم پچھلے آٹھ دس سال سے بلکل سیدھے ہو گئے ہیں اور بلکل ہی اچھا جب تیڑے تھے تب کا بتاؤ جب آپ تیڑے تھے آٹھ دس سال سے آپ سیدھے ہو گئے جب آپ تیڑے تھے تب کیا تھا چھوٹا آدمی تو ٹیڑے نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے ہم مجھے کیسے پتا میں پڑوسن ہوں آپ کی کیسے پتا نہیں مجھے تب آپ بتاؤ گا تو پتا چلے گا ساری بات ہوگا ان کا چکر ان کا چکر تھا کہیں جو ان کی بیوی ہے شادی کے نو سال پہلے سے کیسے چکر بات آدمی ہے جس سے چکر چلایا اسی سے شادی کر لی یہ پہلی بے اکوفی ہوتی آدمی کے جو اپنے آپشن دایا کرتا ہو تو یہ بھی پیچھے نہیں رہے تھے پیچھے پیچھے آگے لیکن یہ شادی کتنے مزدگی ہوتی ہے جب اس سے شادی ہو جائے اور وفا ملے پیار ملے اور انسان کو اپنی ذہن کا سکون ملے تو اس سے اچھے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا جب بیویاں دوست بن جاتی ہیں تو پھر اس سے اچھی لائف نہیں دوست ہونا چاہیے بیوی کو دوست ہونا چاہیے جہاں وہ جلی بھنی بنی نا بلکہ اس کو ہونا چاہیے بنی تھنی وہ بن جاتی ہے جلی بھنی اچھا کراؤڈ سے یار ریسپونس کو ملتا ہمیشہ یار فیصل ایسی بات نہیں ہے ملتا ہے اور میزک میں لڑکیاں سب ستا ریسپونس کرتی ہیں میں نے دور دیکھا ہے عالم گیر کا شیکی کا احمد عجدی کا تحسین کا ان سب کا میں نے دور دیکھا ہے تو اس دور کے اندر سجاد علی کا میں نے دور دیکھا ہے جیل لوگ لڑکیاں ہی پاگل ہو رہی ہوتی تھیں بلکہ ہماری اینجی بھی ڈبل ہو جاتی ہے اگر فرس پر ہمیں سٹیج کے سامنے مرد زیادہ پسند کریں تو آدمی خوف زیادہ ہو جاتا ہے یہ مخلق ہے یار میں اس قسم کا خوش ہو گیا ہوں گیا ایسے بھی پانسٹ ہوتا ہے جہاں پہ صرف لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں لیکن جب لڑکیاں بس بار کی کریں یا نہ کریں کیا کریں جلدی جائیں یہاں سے نکلیں کیا کریں اور پھر ہوتا کیا ہے کیونکہ یہاں پہ بواقع کم ملتے ہیں لوگوں کو تو جیسی دم سٹارٹ ہوتے ہیں تو لڑکے بھی تھوڑے آؤٹ ہو جاتے ہیں بس پھر وہ ان کی وہ شیٹیں اترنا شروع ہوتی ہیں گھوانا شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہاں کیا کریں یہاں سے نکلیں کیسے ابھی یہ شروع ہوا ہے اللہ رحم کرے کیا ہوگا آگے کیا ہونے والا ہے سو باتیں ذہن میں آتی ہیں ہم تو بیک سٹیج سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کس کسی کی آرڈینس آپ تو ماہر کھلا رہی ہیں نا بھائی گیا ہے کہ سٹیج سے اندازہ لگا رہا تھا جو آدمی سوچو وہ کہاں تک گیا ہوگا وہ شخص یہ تو کوپریٹ شوز جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں اچھے جب یہاں کرتے تھے آپ تو یہاں لڑکیوں کا ریسپونس لڑکوں کا کیا ہوتا تھا یہاں بھی نہیں کرتے تھے نہیں نہیں مطلب ہے موسوی پرفارمنسز آپ کی بہار پاکستان سے بہار ہوتی ہیں جو میں دیکھتا رہتا ہوں اخبارات میں پڑتا ہوں ماشاء اللہ یہ تو بڑی خوشائن بات ہے یہ تو آپ اپنا کلچر جو ہے نا دوسرے قوموں میں لے جا کے انٹریڈیوز کر رہے ہیں بہت بڑی سرویس ہے یہ ہے اس کو میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ اور ترقی دے یہ تو ترقی ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں حالات ٹھیک تب تو کچھ حالات بھی ایسے نہیں رہنا اب یہ پتہ نہیں کون آکے پوچھنے کیا ہو رہا ہی سب اب کیا جواب دیں یہ کیا ہو رہا ہے ہے کہ نہیں تو اس وقت کیسا لگتا تھا یہاں کے کالچرز کے اندرے بہت بہت مزا آتا تھا بہت اور جو ہماری ینگسٹرز ہیں ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے چاہیے اور یہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پھر چیزیں ہو رہی ہیں نظر آ رہی ہیں کہ اگلے سال انڈیا گئے فیصل آپ انڈیا گئے تو آپ نے جا کر کہ وہاں پہ ممبی بھی جاتے ہیں ملتے ہیں فلم کی جو جو ہماری یہاں پہ ڈرنگ گرلز ہیں ہماری نشن میں جو نئے لڑکے ہیں وہ شاہد کپور اور آمیتہ بچن اور شاروخ خان ان کے بہت زیادہ علی زفر بھی دیکھیں نا وہ بھی آپ سنگری دو مگر وہ اس نے جا کر کے فلموں میں کام کیا تو آپ کو نہیں دل کرتا کہ یار کوئی ہیرون ہو ہم لوگ اس میں کام کریں اور ہمارے اوپر فلم بنیں تو ایسا کچھ ہے کوئی فیچر میں دل تو کرتا ہے اللہ ترہ شکر ہے میرے مالک سچ بولا ہے پہلے دب آپ نے سچ بولا میرا صوفہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا میں نے یہ کافی دیرے سے کرم ہو رہا تھا کیا لوگ سچ نہیں بول رہے ہیں دل کرتا ہے چلو دل کو لے لیتے ہیں ایک طرف یہ دل رکھا ہے اب دل سے پوچھ لیتے ہیں بھائی دل دل سے بتاؤ کہ کس ہیرون کے ساتھ دل کرتا ہے اس کے ساتھ ہیرون آجاؤ کٹرینہ کیا کہیں جو ان دوست ایک ہیرون کو پسند کرتا بہت دیکھن اور آپ کو خواب میں شیئرنگ کر لیتے ہیں یار میں اوڑ جاؤں گا اور تین بجے کے بعد تو دیکھ لینا میرے خواب کو ڈسٹپ نہیں کرنا یار پلیز یار خدا کے بات یار مجھے دیکھ رہا ہوں یہ اس طرح خواب بھی شیئر کرنے یا گڑکی دو ہیں